بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سترہ فروری دوہزار اکیس کے لیاز سے پشلے چوبیس گھنٹوں کی اہم رپورٹ سعودی وزارت داخلہ نے وبائی مرز کرونا سے متعلق جاری کر دی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تین سو چونتیس کیسز وبائی مرز کرونا کے سامنے آئے ہیں پشلے دو سے تین دنوں میں وبائی مرز کرونا میں کمی ریکارڈ ہو رہی تھی ابھی اچانک اس میں بیس سے بائیس کیسز کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے تمام لوگوں سے احتیاطی تدابیر سے اختیار کرنے کے لیے مزید کہا گیا ہے کیونکہ احتیاطی تدابیر میں ہلکی سی لاپرواہی وبائی مرز کرونا کے اضافے کا سبب بنتی ہے مزید اطلاعات کے مطابق چار افراد انتقال بھی کر گئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تین سو انانچاس افراد سے احتیاب ہو کے اپنے گھروں کو بھی روانہ ہو گئے ہیں وزارت سہت کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق ریاد ریجن میں آج کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ایک سو انتر یعنی ون سکسٹی نائن کیسز یہاں پر سامنے آئے ہیں ایسٹن ریجن میں بھی کچھ کیسز میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے جو دمام کا علاقہ ہے باسٹھ کیسز یہاں پر سامنے آئے ہیں مکہ تل مقرمہ ریجن جس میں جدہ بھی شامل ہے بیالیس کیسز یہاں پر دیکھے گئے ہیں تیرہ کیسز ناردرن بارڈر شمالی حدود میں سامنے آئے ہیں مدینہ منورہ ریجن میں بارہ کیسز ہیں الکسیم ریجن میں دس کیسز ہیں اسیر ریجن میں چھے ہیں البہہ ریجن میں پانچ جبکہ الجوف ریجن جو سکاکہ کا علاقہ ہے چار کیسز سامنے آئے ہیں ہائل ریجن میں بھی چار کیسز ہیں نجران ریجن میں تین اور جزان ریجن میں دو ہیں تبوک ریجن میں بھی دو کیسز سامنے آئے ہیں وزارت سہت کے ترجمان نے مزید بتایا کہ دو ہزار چھے سو گیارہ ایکٹیف کیسز اس وقت سعودی ارمے موجود ہیں وبائی مرز کرونا کے اس میں بقیدہ تشکیص ہو چکی ہے جبکہ چار سو اسی افراد انتہائی بری کنڈیشن میں ہیں ان کے لئے خصوصی طور پر دعا کی جائے ہزارت سہت کے ترجمان نے کہا کہ چھے ہزار چار سو پنتالیس افراد جب سے وبائی مرز کرونا سعودی ارمے پھیلا ہے اس سے انتقال کر چکے ہیں دوستو اہم ترین اطلاعات آپ تمام بھائیوں سے روزانک کی بنیاد پر شیئر کی جاتی ہیں ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم